اسلام علیکم ویلکم دوستو میرا نام شویف ہے آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتاؤں گا کہ لائٹ روم ایپ یوز کر کے موبائل میں فوٹوز ایڈیٹ کیسے کر سکتے ہیں لائٹ روم دوستو موبائل میں فوٹوز ایڈیٹ کرنے کے لیے جتنے بھی ایپس ہیں ان میں سے جو سب سے بیسٹ ایپ ہیں ان میں سے ایگ یہ ہے اسے آپ پروفیشنلی اپنے موبائل میں اپنے فوٹوز ایڈیٹ کر سکتے ہو تو اس ایپ میں جتنے بھی ٹولز ہیں جن کو یوز کر کے فوٹو ایڈیٹ کر سکتے ہیں ان تمام ٹولز کے بارے میں میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا تو اگر آپ اس ایپ کو کمپلیٹ سکنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر کے اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے تو چینل سبسکرائب کریں اس کے بعد بل آئیکن پہ پریس کر کے یہاں سے آل کریں جس کے بعد ہر نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی تو سب سے پہلے لائٹ روم ایپ انسٹال کر لیں اپنے موبائل پہ آپ کو پلیسٹورٹ سے مل جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ نے اس ایپ کو اپن کرنا ہے تو پہلے آپ نے وہ فوٹو ایمپورٹ کرنا ہے جو آپ ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے نیچے یہ پلس بٹن کے ساتھ یہ آئیکن نظر آ رہا ہے اس پہ پریس کریں گے پھر آپ کی گیلرین پر جتنے بھی فوٹو سے وہ آپ کو نظر آئیں گے ان میں سے جو بھی فوٹو آپ ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ فوٹو آپ یہاں سے سیلیک کریں گے اس کے بعد جو فوٹو آپ نے ایمپورٹ کیے ہیں وہ ٹوپ میں یہ آل فوٹو کا جو اپشن ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ جائیں گے یہاں پہ میرے کچھ فوٹو ہیں جو کہ میں نے پہلے سے بھی ایمپورٹ کر کے رکھیں ٹھیک ہے اب جو بھی فوٹو آپ ایڈیٹ کرنا چاہتے ہو اس فوٹو کے اوپر آپ پریس کروگے تو آپ کو یہ پیج نظر آئے گا اب ان سارے ٹولز کو یوز کر کے آپ نے اپنے فوٹو کو لائٹ روم ایپ میں ایڈیٹ کرنا ہے اب ان تمام ٹولز کے بارے میں میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا اس کے بعد آپ ان ٹولز کو یوز کر کے اپنے فوٹوز ایڈیٹ کر سکو گے پہلا اپشن ان تمام ٹولز میں ہے یہ سیلیکٹیف کا سیلیکٹیب میں یہ ہوگا کہ آپ سیلیکٹیب میں پریس کریں گے پھر ٹوپ میں یہ ایک پلس بٹن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو تین اوپشن نظر آ رہے ہیں تو یہ اوپشن اس لیے ہے کہ آپ اپنے فوٹو کے اوپر کچھ پارٹ کو سلیک کر کے اس میں کلر ایڈجیسمنٹ کر سکتے ہیں کلر چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو تین اوپشن نظر آ رہے ہیں پہلا اوپشن یہ برش کا ہے برش میں پھر آپ کو مزید تین اوپشن نظر آ رہے ہیں جس سائز میں بھی آپ برش رگنا چاہتے ہیں وہ آپ ان میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں سے یہ ایک سلیکٹ کیا اس کے بعد فوٹو کے اوپر سے جس پارٹ کو بھی سلیکٹ کریں گے یہ ریڈ نظر آئے گا ٹھیک ہے لیٹس اپوز آپ اگر جو پارٹ سلیکٹ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ ایریا کو آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اسی کے ساتھ یہ ایک رابر آئیکن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے اور جہاں تک آپ یہ کلر ایٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کہیں پہ اگر یہ کلر ایٹ ہوا ہے تو وہ آپ یہاں سے ہٹا سکتے ہیں ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جتنے بھی ایریا میں یہ ریڈ کلر ایٹ ہو گئے اس میں آپ یہاں نیچے جو سارے ٹولز نظر آ رہے ہیں ان کو یوز کر کے آپ یہاں پہ کلر چینج کر سکتے ہو تو اس کو ایڈٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیٹ سپوز آپ لائٹ پہ جائیں گے یہاں سے اگر اس فوٹو میں ایک سپوئر بڑھانا ہے یہاں سے ایک سپوئر بڑھے گا کم ہوگا صحیح ہے اسی طرح کونٹراسٹ بڑھانا ہو یا پھر آپ نے شیڈو یہاں سے زیادہ کرنا ہے یا کم کرنا ہے یا پھر کلرز میں جا کے کوئی کلر آپ نے بڑھانا ہے جیسے کہ سیچوریشن ٹینٹ ٹمپریچر وغیرہ تو وہ آپ یہاں سے کر سکیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہیں پہ دوسرا آپشن یہ سرکل کا ہے اس میں آپ کوئی سرکل بنا کے اس ایریا میں کوئی کلر چینج کر سکتے ہیں سہم اسی طرح آپ اگر اس سرکل میں بھی کچھ کلر ہٹانا چاہیں تو آپ ریموف اس ایریس کی اس بٹن پہ کلک کریں گے اور اس ریڈ کلر کو آپ جہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں وہاں سے آپ ریموف کر سکیں گے ٹھیک ہے پھر سہم اسی طرح جہاں بھی ریڈ کلر ہے اس پہ آپ نیچے ان ٹولز کو یوز کر کے ایڈیٹ کر سکتے ہو جیسے کہ اب یہ ریڈ کلر ہے اسی ایریا میں یہ کلیریٹی بڑھانا چاہے تو یہاں سے کلیریٹی کم کر سکتے ہیں یا پھر بڑھا سکتے ہیں یا پھر ٹیکسچر بڑھانا ڈیہانز بڑھانا یہ جو سارے اپشن سے ان کو یوز کر کے آپ اس ایریا کو الگ کر کے ایڈیٹ کر سکو گے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو اسی پلس بٹن کے ساتھ یہ اپشن ہے جس پہ آپ فوٹو کے ایک پارٹ کو کلر چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو یہاں پہ رکھا اب اس کو کلر دینے کے لیے ریڈ ایریا جہاں تک جہاں بھی ریڈ کلر ہے اس میں آپ نیچے سے کچھ بھی ایڈیٹنگ ساپ کر سکتے ہو جیسے کہ آپ یہاں سے بلیک ایڈیٹ کرنا چاہیں وائر سے ایڈیٹ کرنا چاہیں یہاں جس طرح بھی ایڈیٹ کرنا چاہتے ہو اس ایریا کو الگ کر کے ایڈیٹ کر سکیں گے ٹھیک ہے اس کو بعد میں بھی اوپر کر کے یا پھر نیچے کر کے ایڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے سیلیکٹیف ٹول جس میں آپ کو ایریا سیلیکٹ کر کے اس میں کلر ایڈیسمنٹس کر سکتے ہو دوسرا اپشن ہے دوستو یہاں پہ ہیلنگ کا ہیلنگ میں یہ ہوگا کہ آپ کے فوٹو میں لیٹس پوز کہیں پہ کچھ آپ ہٹانا چاہتے ہیں مٹانا چاہتے ہیں گائب کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ اس ہیلنگ کے ٹول کو یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ اس فوٹو کے بیک سائٹ پہ یہاں پہ کچھ گھر نظر آ رہے ہیں لیٹس پوز میں نے اس دروازے کو یہاں سے یا اس گھر کو گائب کرنا ہے تو میں یہاں پہ کلر دوں گا تو یہ یہاں سے گائب ہو جائے گا صحیح ہے اور یہاں پہ دو آپ کو ڈورس نظر آ رہے ہیں ایک ٹائپ کے ان کو آپ موف کریں گے جہاں بھی رکھیں گے وہ کلر اسی جگہ کے اوپر چلا جائے گا جو کہ یہاں سے سلک کیا ہوئے ٹھیک ہے اس طرح آپ یہاں سے اس فوٹو کو اس فوٹو کی ایک قسم کی ہیلنگ کر سکتے ہیں تو یہ ہیلنگ برش ہے جس کو یوز کر کے آپ فوٹو پہ سے کچھ بھی گائب کر سکتے ہیں تیسرا آپشن ہے دوستو یہاں پہ کروپ کا کروپ میں یہ ہوگا کہ کروپ ایک تو سیمپل سی بات ہے جو کہ سب کو پتا ہے کہ یہاں سے فوٹو آپ کروپ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں سے یہ کروپ کیا اس کے علاوہ ان کے بارے میں آپ کو پہلے پتا ہے کہ فوٹو یہاں سے فلپ کر سکتے ہیں اسرے سائٹ پہ روٹیٹ بغیرہ کر سکتے ہیں لیکن جو مین ٹول ہے جو کہ زیادہ یوز کیا جاتا ہے وہ ہے یہ فوٹو سٹریٹ کرنے کا ٹھیک ہے اس کے اوپر پریس کریں گے تو اگر آپ کا فوٹو سیدھا نہیں ہے تو وہ اس بٹن پہ پریس کرنے سے سیدھا ہو جائے گا صحیح ہے تو یہ ٹول کروپ میں بہت امپورٹن ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کو کروپ کرنا ہے تو یہاں سے کروپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ کسٹم کروپ بھی ہے اور ڈیفرنٹ سائزز بھی ہیں جس طرح بھی آپ اس کو کروپ کرنا چاہتے ہیں جس ریشو میں بھی وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکیں گے کروپ کے بعد دوستو فورٹ نمبر پہ آپشن ہے پریسٹس اس میں ایک قسم کے فلٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ اپنے فوٹو پہ ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں لائپریری پریمیم یہ جو فلٹرز یہاں پہ نظر آ رہے ہیں جیسے کہ کلر کریٹی بلیک اینڈ وائٹ پورٹریٹ وغیرہ ان میں سے آپ کو جو بھی فلٹر اچھا لگے وہ آپ اپنے فوٹو پہ یہاں سے ایڈ کر سکو گے صحیح ہے یہ آپشن ہے پریسٹس کا ان پریسٹس میں آپ اپنے فوٹو کو چینج کر سکتے ہو اس کے بعد فیفت نمبر پہ یہ آپشن ہے آٹو آٹو پہ آپ پریس کرو گے تو یہ فوٹو آٹومیٹکلی کچھ اس میں بہتری آئے گی کچھ ایڈیٹنگز خود بخود ہو جائیں گے اس کے بعد یہ لائٹ کا آپشن ہے لائٹ پہ آپ اپنے فوٹو پہ ایکسپوئیر بڑھانا چاہو ایکسپوئیر میں زیادہ آپ کا فوٹو وائٹ لگے گا زیادہ واضح طور پہ نظر آئے گا اگر یہ فوٹو بلیک میں ہے اور کونٹراز بڑھا سکتے ہو کونٹراز میں زیادہ کلرز ایڈ ہو جائیں گے ان کے بارے میں آپ کو پتا ہے یہ کلر ایڈجسمنٹ کے لئے ہوتے ہیں جو کے نام سے ہی نظر آتے ہیں کہ اس میں ہائی لائٹ بڑھیں گے پھر یہاں پہ وائٹ اگر شیڈو ہے فوٹو میں تو شیڈو سے یہاں سے کم کر سکیں گے پھر وائٹ آپ کے فوٹو میں بڑھے گا یہاں سے بلیک آپ کے فوٹو میں بڑھے گا یہ سارے جو لائٹ کے ساتھ ریلیٹڈ جو کلر ایڈجسمنٹ ہیں وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اسی میں یہ کرف کا اپشن بھی مل جاتا ہے کرف کو بھی آپ اوپر کر کے یا پھر نیچے کر کے اپنے فوٹو کو یہاں سے ڈیٹ کر سکتے ہو اس کے علاوہ نیچے یہ کلرز نظر آ رہے ہیں ان میں سے جو بھی کلر آپ اپنے فوٹو پر زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے اوپر کی طرف لے کے جائیں گے اس کلر میں یہ فوٹو چینج ہو جائے گا جیسے کہ گرین اوپر کی طرف لے گئی گرین زیادہ ہوا یہاں سے ریڈ اوپر کی طرف لے گئے تو یہاں سے ریڈ زیادہ ہو جائے گے اس طرح آپ اس کرف کو یوز کر کے فوٹو پر یہ لائٹ سیٹنگز کر سکتے ہو پھر یہ کلر کا اپشن ہے کلر پر آپ تیمپریچر زیادہ کم کر سکتے ہو بڑھا سکتے ہو اور اس کے ساتھ نیچے یہ تینٹ ہے وائبرانس سیچوریشن بغیرے ہیں یہ آپ زیادہ کر کے یا کم کر کے اپنے فوٹو کو ایڈیٹ کرو گے جو بھی آپ ایڈیٹنگ کرو گے جس طرح کے بھی آپ کلر ایڈیٹنگز کرو گے وہ ٹوپ پہ یہاں پہ لکھوے نظر آ رہے ہیں صحیح اوپر دیکھتے ہوئے آپ نے یہاں سے یہ کلر ایڈیٹنگز کر لینے ہیں اچھا یہاں پہ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ پہلے جو ٹولز ہیں وہ تو آپ اپنے فوٹو کے ایڈیٹنگ کے لئے یوز کر سکتے ہو باقی جو اس میں سے تین چار ٹولز ہیں جیسے کہ لائٹ کلر اور ایفیکٹس وغیرہ یہ سمپل فوٹو کے اوپر کلر ایڈیسمنٹ کے لئے ہوتے ہیں اور یہ جو ایپ ہے لائٹ ڈوم اس کو زیادہ تر اسی لئے یوز کیا جاتا ہے کہ اس میں اچھے طرح آپ پروفیشنلی کلر ایڈیسمنٹس فوٹو کو کر سکتے ہو اب دیکھیں یہاں پہ کلر میں ایک اپشن ہے مکس کا مکس پہ آپ جاؤ گے پھر یہاں پہ ہر کلر مل جاتا ہے جیسے کہ ریڈ کلر اورنج یلو گرین بلو وغیرہ ان میں سے جو بھی آپ جو کلر بھی اپنے فوٹو پہ آپ زیادہ کرنا چاہتے ہو اس کلر کے اوپر آپ کلک کر کے وہ کلر اپنے فوٹو پہ بڑھا سکتے ہو اگر آپ اپنے فوٹو پہ گرین کلر ایڈیٹ کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے گرین کلر زیادہ کر سکتے ہو صحیح یہ دیکھیں اور یہاں سے سچوریشن وغیرہ بڑھانا لیومنز بڑھانا ان سے آپ جو بھی کلر آپ اپنے فوٹو پہ جس ٹائپ کا بھی کلر آپ ایڈیٹ کرنا چاہتے ہو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہو صحیح یہ تو یہ بہت ضروری ٹول ہے مکس کلر کا یہاں سے آپ اپنے فوٹو کے اوپر یہ ایڈیٹنگ کر سکتے ہوگے پھر یہ ایفیکس ہیں ایفیکس میں ٹیکسچر آپ بڑھانا چاہو تو ٹیکسچر یہاں سے بڑھا سکتے ہو کلیرٹی اپنے فوٹو کو زیادہ کلیر آپ دیکھنا چاہتے ہو یہاں سے کلیرٹی بڑھا ہو گیا آپ کے فوٹو زیادہ واضح طور پر نظر آ جائے گا صحیح ہے اس کے بعد یہ دیہانس ویگنی ایڈ وغیرہ یہ سیم ٹائپ کے ٹولز ہیں ان کو بھی آپ اپنے فوٹو کے اوپر پلائے کر سکتے ہو ڈیٹیلز کا اپشن ہے ڈیٹیلز میں آپ شارپنگ وغیرہ بڑھا سکتے ہو اور نوائس ڈیڈیکشن ماسک ماسکنگ وغیرہ یہ سارے ٹولز بیسکلی جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کلر ایفکٹ ڈیٹیل اور لائٹ کی یہ جو ٹولز ہیں یہ سارے اپنے فوٹو کے اوپر آپ کلر وغیرہ ایڈجسمنٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں اس کے بعد یہ اپشن ہے دوستو آپٹکس کا اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو دو اپشنز ہیں ریموو گرومیٹک ایبریشنز اور انیبل لینس کریکشن ان کو انیبل رگنے کے بعد آپ کے فوٹو میں اگر آپ نے کہیں پہ کوئی غلطی کی ہے اور کلر اچھی طرح ایڈ نہیں ہوئے کہیں پہ کلر ایڈ ہوکے کہیں پہ نہیں ہوئے تو ان کی وجہ سے وہ اٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے صحیح ہے اور آپ کے فوٹو کے ایک بہترین لک بن جائے گی تو یہ دو اپشنز آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے فوٹو کے ایڈیٹنگ کریکشنز کے لیے اس کے بعد یہ جیومیٹری کا اپشن ہے اس میں آپ اپنے فوٹو کو ڈیفرنٹ سائٹس میں موو کر سکتے ہو جیسے کہ یہاں سے آپ ڈیسٹورٹ کر سکتے ہو ایک سائٹ پیچھے کی طرف جائے گی دوسری سائٹ آگے کی طرف آئے گی پھر یہ ورٹیکلی آپ اس فوٹو کو موو کر سکتے ہو اوپر نیچے سے یہ اور یہاں سے پھر آپ ہوریزنٹلی اس فوٹو کو پھیلا سکتے ہو اس کے ساتھ یہ روٹیٹ کر سکتے ہو ڈیفرنٹ سائٹس میں سہم اسی طرح آپ اپنے فوٹو کی جیومیٹری سیٹ کر سکتے ہو ایسپیکٹ سکیل ایکس آف سیٹ اور وائی آف سیٹ کے ان ٹولز کو یوز کر کے سہیے اس کے بعد دوستو یہ اپشن ہے پروفائلز کا اس میں بھی ایک ٹائپ کے فلٹرز مل جاتے ہیں یہ ان کے کٹیگریز ہیں آپ نے جو فیوریٹس پر رکھے ہوں گے ان کی کٹیگری ہے بیسک، اٹیسٹک بلیک این وائیڈ، موڈرن وغیرے ان ساروں کے یہاں پہ یہ فلٹرز ہیں ان کو آپ اپنے فوٹو پہ یہاں سے ایڈ کر سکو گے صحیح ہے اس کے بعد یہ اپشن ہے وارینس کا اس میں اوریجنل فوٹو یہاں پہ نظر آئے گا جو آپ نے ایڈٹ کیا ہے وہ یہاں پہ نظر آئے گا صحیح ہے وارینس کے بعد دوستو یہ اپشن ہے ریسیٹ اگر آپ سے فوٹو ایڈیٹنگ کے درمیان میں کوئی گلتی ہو اور اس کو آپ ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لاسٹ اپشن ہے ریسیٹ کا اس پہ پریس کریں گے تو جس ایڈیٹنگ میں آپ سے گلتی ہوئی ہے جن ٹولز کو یوز کرتے ہوئے وہ آپ الگ سے یہاں سے ریسیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ سارے ٹولز مل جاتے ہیں دوستو جن کو یوز کر کے آپ اپنے فوٹو ایڈیٹ کر سکتے ہو پھر سیف کرنے کے لئے ٹوپ میں یہ جو شیئر بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے تو سیف ٹو ڈیوائز سیکنڈ اوکشن یہاں پہ لکھا آپ کو نظر آئے گا اس پہ پریس کریں گے تو یہ فوٹو آپ کی گلری پہ یہاں سے سیف ہو جائے گا سیئے تو یہ طریقہ ہے لائٹ ڈیوائیپ کے تمام ٹولز کو یوز کرنے کا میں نے صرف ان ٹولز کے بارے میں بتایا ان ٹولز کو یوز کر کے آپ اپنے فوٹوز ایڈیٹ کر سکتے ہوگے تو امید آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگیا ہوگی اس ایپ کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹس میں ضرور پوچھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ